بسم اللہ الرحمن الرحیم روز بھی جمعہ تھی اور ستائسویں شب تھی رمضان اور مبارک کی اور اگلے روز جمعہ تھا جس میں شکرانے کے معافل آدھا کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کی آدھا کہ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت آدھا کی ناظرین نے اس وقت رمضان اور مبارک میں لوڈ شہرین کا جو دورانیا پچھلے ایک ہفتہ سے دو گھنٹے تھا دو گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ بجھلی ملتی تھی کل سے یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اور ایک گھنٹہ کے بعد ایک گھنٹہ بجھلی جاتی ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان نصیب کیا کیا بتا کے لئے دفاع میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا لیکن ایک جو اس سلسلہ میں لوڈ شہرین کے سلسلہ میں ہمارے ایک ظاہرش ہے کہ پرل میڈیا میں دوسرے میڈیا میں ہم نے بہت کوشش کیا ہے کہ معاملات جو ہے وہ حکمت تک پہنچائے جائیں لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ نہ تو آزاد کشمیر کی حکمت کسی فورم پہ ہمارا یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے نہ حکمت پاکستان اس پہ توجہ دے رہی ہے آزاد کشمیر میں جو یہ لوڈ شہرین کا سلسلہ ہے یہ واپٹا کا ایک ایک سلسلہ ہے اسلامباد میں بیٹھا ہوا اور وہ شیڈول جاری کرتا ہے نہ ماضی میں عمران خان کا یہ قصور تھا کہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا وہ ذمہ دار تھا اس وقت شہباز شریف کے کہنے پہ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے حالبتہ حکمت پاکستان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عملے سے سرکاری مچینری سے یہ پوچھے کہ آپ کو کس نے اتنا اختیار دیا ہے کہ آپ بلا وجہ کی اقتماعات کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تربیلہ یا کوٹ عدو سے کوئی فیڈر ٹرپ کرتا ہے اور آزاد کشمیر کے بجلی بند کر کے ایکسیون صاحب اسلامباد میں بیٹھے ہوئے بجلی ٹرن کر کے پاکستان میں اپنا لاکہ روشن کرتے ہیں آزاد کشمیر میں آپ چلے جائیں زفرہ باد سے لے کے آپ میرپورتہ چلے جائیں کئی منگلہ ڈیم چھوڑ کے آئیڈرو الیکٹرک کا جو منصوبہ تھا نیلہم جلہم اس کو بھی چھوڑ دے اور یہ بڑے ہیں جہاں سے بجلی سپلائی کی جا رہی ہے پونی سے پیدا ہونے والی بجلی سپلائی کی جا رہی ہے یہ بڑے پاور سٹیشن ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں کتنے ڈیم بنا کے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور ساری پونی سے پیدا کی جا رہی ہے پونی سے پیدا کر کے بجلی تو یہ سلسلہ اپنایا گیا ہے کہ لوگوں کو بجلی دی جا رہی ہے پیدا کی جا رہی ہے نہ ہم سے کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں آپ کے علاقے میں نہ ہم سے کبھی کسی نے اجازت مانگیا ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں ڈیم بنانے جا رہے ہیں یہ جو ہماری بجلی ٹرن کر کے اپنے دیگر علاقوں کو روشن کرنا ہے ہمیں کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہے پاکستانی قوم سے ہماری محبت ہے پاکستان سے ہماری محبت ہے لیکن پاکستان کے محکمہ جات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے امغلام نہیں ہے کہ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم اسی پر سلط کیے فیصلے جو ہے وہ تسلیم کریں گے جو پاور سٹیشن خراب ہوتا ہے اس کو درست کریں یہ نہیں ہے کہ آپ پوری آزاد کشمیر کو تاریخی میں ڈباؤ کے ایک ایک سین سب حکم دے دیں بجلی ٹر کر کے پاکستان کے کسی علاقے میں دے دیں دوسری جو میری ایک زارش تھی ازاد کشمیر کے لوگوں احتجاج کیلئے نکلو اس لیے کہ ہماری بجلی پونی سے پیدا ہو کر پاکستان میں جا رہی ہے اور ہمیں ہم سے جو بل وصول کیا جا رہا ہے وہ بل وصول کیا جا رہا ہے تیل سے پیدا ہوئے والی بجلی تیل سے پیدا ہونے والی بجلی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہے ہمارے کشمیر میں نہیں ہوتی ہے اور وہ بجلی جب مجموعی طور پر ہماری پونی سے پیدا ہونے والی بجلی جب اروات گریٹ سٹیشن میں شامل ہوتی ہے مین سپلائی میں شامل ہوتی ہے تو پھر ہم سے تیل کے پیسے وصول کیا جاتے ہیں ایک سو دس روپے بجلی کا پیل ہوتا ہے دو سو اڈائی سو روپےہ تیل کا فیول کا ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے جبکہ ازاد کشمیر میں تمام ڈیم بڑا کے ہم نے بجلی پاکستان کو دی ہے اور پاکستان کی ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ساڑھے تین سو میگا وارٹ بجلی کی ضرورت وہ پوری کریں اور وہ جو تقسیم میں ادھر ادھر کرتے ہیں وہ ہماری بجلی ہمیں واپس کریں اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تیل تیل والا معاملہ تیل کیونکہ فرنہ سائل پہ جو پاور سٹیشن چلتے ہیں وہ پنجاب کے ہمارے نہیں ہیں اور ہم سے یہ نجائز ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ سردار قیوم جیسے غازی ملہ سردار محمد ابراہیم خان جیسے لوگ آج ہمارے حکمران نہیں ہیں ورنہ وہ ایک ہی دفعہ حکمت پاکستان سے بات کرتے تھے مارشل آئی دور میں جنرل زیا کے دور میں مشرف کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے جو ہمارے قائدین جب حکمت پاکستان سے بات کرتے تھے وہ ان کی بات سنتے تھے اب انہوں نے جو بٹھا رکھے ہیں یہاں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بولتے ہیں عوام کے لیے کچھ ان میں بولنے کی عمت ہے تو میری غزار شہر آپ سب لوگوں سے بھی کہ آپ ان دو معاملات نے اپنے حق کے لیے نکلے ایک تو وابطہ کے ایکسکرین نے ازاد کشمیر پہ یہ بجلی بلا وجہ مسلط کر رکھیا اور وابطہ کا ایکسکرین اسلامباد میں بیٹھا ہوا میری دو دفعہ اس کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کو یاد ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے ازاد کشمیر کی بجلی کان سے کس کروائی ہوتی ہے کروائی ہوئی ہے اور جب ہم اس کے میں نے دو دفعہ یاد کروایا اس کو تو پھر بجلی ازاد کشمیر کی آن ہوئی ہے تو اس لیے آپ اس پہ توجہ دیں اور فیول ایڈجسمنٹ کے حوالے سے یہ ناجائز ٹیکس ہے ہم پہ یہ درست نہیں ہے کہ جدر سے ٹرن کرتے ہیں اور ہم پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی اس کوم سے ہی پیسے نکلیں جبکہ یہی ایکسکرین یہی ایڈجلی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے بنائیں نہ جا کے کالا باگ ڈیم وہ لوگ جو ان کی آج ٹرپ کر گئی ہے وہ لوگ خود نہیں بنانے دیتے بجلی نہیں بنانے دیتے وہ ڈیم نہیں بنانے دیتے لیکن ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو بجلی ملنی چاہیے پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں ہماری پاکستان کے ایوان سے ہم دربی ہیں لیکن ادارے جب وابدہ ہم پہ ظلم کرے تو ہم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں مجھے دیجئے اجازت